السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو جس طرح سے ایک مسلمان بندے پر اعمال صالحہ کا انجام دینا ضروری ہے اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن سے بچنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ انجام دیتا ہے اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن برے کاموں سے نہیں بچتا گناہوں سے نہیں بچتا ان کاموں سے نہیں بچتا جو کام جہنم کے آگ کا مستحق بنانے والے ہیں تو ایسا شخص کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے آج کے درس کے لئے میں نے موضوع کا اندخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تین بدنصیب کون لوگ ہیں جن کی نمازیں اللہ قبل نے فرماتا ہے وہ چاہے جتنے اچھے سے وضو کریں چاہے جتنے احتمام کے ساتھ اس سنت کے مطابق نماز عطا کریں وہ تین بدنصیب کون ہیں اس سوال کا جواب سننت نمیزی کی حدیث نمبر 360 کے اندر موجود ہے جس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم تین لوگ ایسے ہیں تین طرح کے بدنصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے کانوں کے اوپر بھی نہیں جاتی یعنی جن کی نمازوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا نمبر ایک ایسا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے اپنے آقا کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے تو بھگوڑا غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جب تک وہ اپنے آقا سے آ کر نہیں ملتا ہے بافی نہیں مانگتا اس کو خوش نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالی اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرماتا نمبر دو وَمْرَاتٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِتٌ نمبر دو ایسی بدنصیب عورت جس کا شوہر ناراض ہوتا ہے اور وہ رات گزارتی ہے ایسی عورت جو رات گزار دیتی ہے اور پوری رات اس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہے نمبر تین وَإِمَامُ قَوْمٍ ایسا امام جو کسی قوم کا امام ہوتا ہے وَهُمْ لَهُ قَارِهُونَ اور اس کی مقتدی لوگ جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں اس کے دین کی خرابی کی وجہ سے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے تو یہ تین بدنصیب لوگ ہیں جن کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتا نمبر ایک ایسا بھگوڑا غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے جب تک وہ اپنے آقا کے پاس لوٹ کر نہ جائے اس کو راضی نہ کرے اس وقت تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا نمبر دو ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے یعنی جو عورت رات گزارے اس کا شوہر پوری رات اس سے ناراض ہو اور ناراضگی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی کوئی حیثیت نہ ہو نمبر تین ایسا امام جو اپنے قوم کی امامت تو کرے لیکن اس کی قوم کے لوگ یا اس کے مقتدی جو اس کے پیچھے نماز دا کرنے والے لوگ ہیں اس سے راضی نہ ہو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق ادا فرما جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور ان تمام کاموں کی توفیق ادا فرما جو اللہ کو خوش اور راضی کرنے والے ہیں اے اللہ ہماری گناہوں کو درگزر فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ